بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی چینل سیدہ فارمیسی ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں سیدہ فارمیسی کے تمام یوٹیو میں بس خرید سے ہوں گے فرس کلاس ہوں گے ٹک ٹاک ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے شکر سے میں بھی ٹک ٹاک ہوں ویورز آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بیف لور پولر شاشے کے بارے میں بتاؤں گی چونکہ چھوٹے بچوں اور بڑوں میں دست لوز موشن اور اکیوٹ اور صویر رہیہ کے لیے بہت مفید شاشے ہے ویڈیو میں بتایا جائے گا بیف لور شاشے کو کن 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 کانڈیشنز میں استعمال کیا جاتا ہے اس کے فائد اور نقصانات کیا ہیں اس کا طریقہ استعمال کیا ہے اس کی فارمولیشن کیا ہے اس کے کانٹر انڈی کیشن کیا ہے مکمل ڈیٹیل کے لیے ضروری ہے ویڈیو پوری دیکھیں تاکہ کوئی بھی انفرمیشن سکیپ نہ ہو لیکن اس سے پہلے میری آپ سے ریکیسٹ ہے جو ناظرین ہمارے چینل سیدہ فارمیشن پر نیو ہیں وہ ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکان کے بٹن کو رازمی پریس کریں تاکہ میڈیسن سے لیٹی انفرمیشن باروقت آپ کو مل سکے ویورز آئیے اب بات کرتے ہیں بی فلور شاشے کی قیمت کی تو اس کے ایک پیک میں دس شاشے ہوتے ہیں اور اس کی قیمت چھ سو چاس روپے ہے یہ ہیلٹن کمپنی کی پروڈکٹ ہے جو کہ ملٹی نیشنل کمپنی ہے یہ آپ کو کسی بھی میڈی کا سٹو یا فارمیشن سٹو سے بات آنے مل جائیں گی ویورز آئیے اب بات کرتے ہیں بی فلور پولر شاشے کی فرمولیشن کی تو اس کی فرمولیشن میں سکرو مائیسیس اور بولر ڈی دوسرچاس ایم جی ہوتا ہے ویورز آئیے اب بات کرتے ہیں بی فلور شاشے کا صحیح تریکہ استعمال اور خوراک بچے دن میں دو شاشے استعمال کر سکتے ہیں یعنی ایک شاشے صبح دوسرے شام بڑے دن میں تین سے چار شاشے استعمال کر سکتے ہیں اور شاشے کو پانی دوچ یا جوس میں ملا کر پی سکتے ہیں ویورز آئیے اب بات کرتے ہیں بی فلور پولر شاشے کو کنکن کانڈیشن میں استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے فائد کیا ہیں بی فلور پولر شاشے میں سکرو مائیسیس اور بولر ڈی ہوتا ہے جو آپ کے میدے میں بینیفٹ بیکٹیریا پیدا کرتا ہے اور حرم فل بیکٹیریا کوکل کرتا ہے اگر آپ کو معمولی سا ڈائریا ہے یا دست ہے تو اس کنڈیشن میں بی فلور پولر شاشے بہت مفید ہے اس کے علاوہ انفلامیٹری بولڈ سیسیس یہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں آپ کے میدے میں انفیکشن ہو جاتا ہے اور آپ کی انتریگا میں چھوٹی آنٹ یا بڑی آنٹ میں انفیکشن ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے میدے میں درد ہوتا ہے تو اسی کنڈیشن میں بھی بی فلور شاشے بہت مفید ہے اس کے علاوہ انٹی بائیوٹک ایسوسی ایسیڈ ڈائریا یہ بھی میدے میں خرابی کی وجہ سے بیدا ہوتا ہے اور میدے میں ماروح رکھتے ہیں اور شدید قسم کا درد ہوتا ہے تو اسی کنڈیشن میں بی فلور پولڈر شاشے بہت مفید ہے اس کے علاوہ ٹریول ڈائریا یہ بھی لوس موشن ہوتے ہیں جو دن میں سے چھے سے ساتھ طفعہ ایک انسان کر لیتا ہے تو ایسی کنڈیشن میں بی فلور پولڈر شاشے بہت مفید ہے اس کے علاوہ بڑے بچوں یا چھوٹے بچوں کے میدے میں درد ہے تو اس کنڈیشن میں بھی بی فلور پولڈر شاشے بہت مفید ہے ان چھوٹ بی فلور پولڈر شاشے بڑے اور چھوٹے بچوں میں دست ڈائریا میدے کی درد کے لیے بہت مفید شاشے ہے ویورز ہوایت تو ہم جان چکے ہیں آئی اب بات کرتے ہیں بی فلور پولڈر شاشے کے نقصانات کی تو یہ سیف ٹو یوز ہے اس کا کوئی نقصان نہیں ہے لیکن اس کی اووردو دلینے سے آپ کو نوزی آسکتا ہے آپ کو الٹی آسکتی ہے ویورز آئی اب بات کرتے ہیں وہ کون سے لوگ ہیں جو بی فلور پولڈر شاشے کا استعمال نہیں کر سکتے ایسے لوگ جن کو انتریوں کا مسئلہ ہے وہ بی فلور پولڈر شاشے کا استعمال ہرگز نہ کریں اور ایسے افراد جن کا میجر اپریٹ ہوا ہے وہ بھی اس کا استعمال ہرگز نہ کریں بیورز یہ تھا بی فلور پولڈر شاشے کے بارے میں مکمل ریو ہوں امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے گی آپ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں گے شیئر کریں گے اور کمنٹس بوکس میں کمنٹس رہیں گے اور نیو انفرمیٹی ویڈیو جاننے کے لیے ہمارے چینل سیدہ فارمیٹسے کو سسکرائب کریں گے تاکہ میڈیسن سے ریلیٹڈ انفرمیشن آپ کو ملتی رہے شکریہ ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ